موسیقی آج کی مووی کے ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جو عام بچوں کی طرح نہیں کچھ خاص ہی ہے پر ہماری مین لیڈ کو ملا یہ وردان اس کے لئے شراب جیسا بن چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان مشکلوں کا سامنا کر کے اپنے اس وردان سے کچھ کر پاتی ہے یا نہیں مووی کی شروعات ہوتی ہے لیلی سے لیلی اپنی کلاس میں بیٹھی ہوتی ہے اور اچانک کچھ نینجا جیسے دکھنے والے لوگ اس پر حملہ کر دیتے ہیں کلاس خالی ہوتی ہے اور لیلی جم کر ان سے لڑائی کرتی ہے اس کا ایک ایک پنچ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ ہر نینجا دھور جا کر کرتا ہے لیلی اکیری پھر ان سب نینجا اس کو ہرا دیتی ہے پھر وہ اپنا ہاتھ اتنی تیزی سے زمین پر رکھتی ہے جس سے زمین ٹوٹنے لگ جاتی ہے اور اس کے سامنے کی دیوار میں ایک بڑا سا ہول ہو جاتا ہے اس ہول میں لیلی کو بلو کلر کی لائٹ آتی دکھائی دیتی ہے تو وہ اس کے پاس جانے لگتی ہے ہول کو پائے کرتے ہی لیلی کو دھوہ نظر آتا ہے اور اس دھوے میں سے ایک ہاتھ نکلتا ہے لیلی اس ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے اور وہ ہاتھ اسے اپنی طرف کھیشنے لگتا ہے لیلی اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے اور بھوٹ زور سے کھیشتی ہے جس سے وہ ریالیٹی میں واپس آ جاتی ہے جہاں اس کی اصلی کلاس اس کے سپنی کے قارن برباد ہو گئی ہے اور سبھی بچے اور ٹیچر اس سے بہت ڈر چکے ہیں ٹیچر پھر لیلی پر ایک چاک فیک کر مارتے ہیں جسے لیلی فیک دیتی ہے اس کے قارن چاک بہت ہی سپیڈ میں اڑتی ہوئی فلٹر میں ہول کرتے ہوئے ٹیچر کے پاس سے گزر کر دیوار پر لگ جاتی ہے جسے دیوار میں کریک آ جاتا ہے سبھی بچے ڈر کر ٹیچر کے پیچھے آ کر چھپ جاتے ہیں اور ٹیچر لیلی کو کلاس سے باہر جانے کے لیے کہہ دیتے ہیں نیکس سید میں ہم لیلی کو سکول کے گراؤن میں کھڑا دیکھتے ہیں سبھی بچے کو اس کی حرکتوں کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ لیلی کو دیکھنے باہر ہی کھڑے رہتے ہیں اس کے ٹیچر اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سکول میں یہ سب نہیں چلے گا اور تم سکول کو برباد کر رہی ہو تب ہی لیلی کو ٹیچر کے پیچھے فوٹ بال آتی دکھائی دیتی ہے اور وہ ٹیچر کو سائٹ کر کے اس بال کو ایک پنچ میں ہی فور دیتی ہے پر اسے یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے سائٹ کرنے سے ٹیچر سیدھا زمین پر آ کر گرتے ہیں پورا سکول یہ دیکھ کر لیلی کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور پھر ٹیچر لیلی کے پیرنس کو سکول بلا لیتے ہیں لیلی کے ڈیڈ اور موم وہاں آتے ہیں ٹیچر انہیں کہتے ہیں کہ آج لیلی کے سکول کا پہلا دن تھا اور وہ ابھی تک اپنے ٹیچر کو مار کر سکول کے بیلڈنگ توڑ چکی ہے لیلی کی موم بتاتی ہے کہ لیلی ایک سپیشل جائل ہے اس لئے اسے دوبارہ موقع ملنا چاہیے اس پر ٹیچر جواب دیتے ہیں کہ اگر لیلی سپیشل ہے تو اسے ہسپیٹیل میں بڑھتی کروانا چاہیے سکول میں نہیں لیلی کو یہ سنکر غصہ آ جاتا ہے اور وہ آفیس کا گیٹ ٹوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے سکول کا مین گیٹ لاک ہوتا ہے جس سے وہ اسے کھلوانے کی جگہ لوہے کی روڈز کو موڑ کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور بچے اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیلی روڈ کروس کر رہی ہے اس روڈ پر ایک بڑھتی آرد بھی جا رہی ہوتی ہے اور تب ہی سگنل گرین ہو جاتا ہے لیلی دیکھتی ہے کہ سامنے سے ایک ٹرک تیزی سے بڑھی عورت کی طرف آ رہا ہے تو وہ جلدی سے ان کے پاس آ کر اس ٹرک کو روکنے کے لیے اس پر ہاتھ رکھ دیتی ہے جس سے ٹرک میں ڈینٹ پڑ جاتا ہے لیلی اور بڑھی عورت اپنے اپنے راستے چلے جاتے ہیں اور ٹرک کا ڈرائیوے بہار آ کر یہی سوستہ رہ چاہتا ہے کہ یہ کیسے ہوا اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیلی اپنی مام ڈیٹ کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے وہ کہتی ہے کہ اب اسے اور نہیں پڑنا جس پر اس کی مام اسے چلانا شروع کر دیتی ہے لیلی مہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں آ جاتی ہے جہاں اسے اپنے کپڑے دکھائی دیتے ہیں اور وہ اپنا گصہ نکالنے کے لیے اپنے سارے کپڑے فار دیتی ہے وہ اپنے بیٹ پر جاتی ہے اور روتے روتے وہ سبھی باتیں سوچنے لگتی ہے جو اسے اپنی پاورز کے قارن سننی پڑتی ہے اب اگلی سین میں ہم نے دیکھا کہ لیلی اپنی فرش کے پاس آ کر بیٹھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں نہیں بلکہ سمدر میں ہونا چاہیے اور اگلی ہی سین میں ہم لیلی کو بس میں بیٹھ کر کہیں دور جاتے دیکھتے ہیں اب سین ایک گھر میں آتا ہے جہاں کچھ بڑھے لوگ بیٹھ کر گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک بڑھی عورت ہوتی ہے جو اس گیم میں اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ ہر ٹیبل پر چڑھ رہا گیم جیت رہی ہوتی ہے اسے اچانک اپنے پیچھے سے آواز آتی ہے اب وہ مل کر دیکھتی ہے کہ اس کی پوتی لیلی آئی ہے لیلی کی گرینڈ ماں بہت خوش ہو جاتی ہے اب وہ اپنے دوستوں سے اسے ملواتی ہے وہ پھر لیلی سے اس کا گیم ختم کرنے کو پوچھتی ہے جس پر لیلی اتنی تیز ڈائز فیکتی ہے کہ سبی ٹیبلز ہوا میں اڑ جاتی ہیں اور سب کی گیمز خراب ہو جاتے ہیں لیلی اور گرینڈ ماں دونوں پر گھر آ جاتے ہیں اور گرینڈ ماں بتاتی ہیں کہ وہ بھی اپنی جوانی میں اسی طرح ادھم مچایا کرتی تھی پھر وہ لیلی کے ہاتھ میں فش دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسے ہی فش ٹینک میں رکھنی چاہیے اور لیلی فش ٹینک خریدنے نکل جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دکان کے باہر ایک بچہ فشز کے ساتھ کھیل رہا ہے اور لیلی اپنا ٹینک لے کر واپس جا رہی ہے وہ بچہ لیلی سے اس کی فش کی تعریف کرنے لگتا ہے تب ہی لیلی کی نظر ایک چور پر پڑتی ہے جو اس دکان کے پیسے چرارہا ہوتا ہے لیلی کو دیکھ کر چور وہاں سے جانے لگتا ہے پر لیلی اس پر کانچ کی باٹل فیک کر مار دیتی ہے چور کے سر سے خون آنے لگتا ہے پر وہ رکتا نہیں ہے تو وہ بچہ اس پر بالٹی فیکتا ہے جس سے وہ چور وہیں فسل کر گر جاتا ہے سب مل کر اسے پکڑ لیتے ہیں اور لیلی اس بچے کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ بچہ اسے شارٹ کٹ سے لے جا رہا ہوتا ہے اور کچھ دیر بعد رکھ کر وہ بتاتا ہے کہ اس کا نام جیان ہے وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں مگر تب ہی وہاں اس چور کے ساتھ ہی آ کر انہیں روک لیتے ہیں لیلی ان سے لڑنے آتی پر تب ہی ایک آدمی اس کے سر پر ڈنڈے سے مار کر اسے گرا دیتا ہے اور لیلی بے ہوش ہو جاتی ہے وہ پھر جیان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ماں جیان کا بڑا بھائی جنجر آ جاتا ہے اور ان سے معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے وہ گنڈے اسے بھی مارنے آتے ہیں پر تب تک لیلی واپس اٹھ جاتی ہے اور ان سب ہی کو ہرا دیتی ہے تینوں مل کر پھر لیلی کے گھر پہنچتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ لیلی کی گرینڈ ما ان دونوں بھائیوں کو پہلے سے جانتی ہے جنجر پہ بتاتا ہے کہ اسے اپنی جوب پر جانا ہے وہ گرینڈ ما سے جیان کا دھیان رٹنے کو کہتا ہے اور گرینڈ ما اسے کھانے کے لئے ٹیفن باکس دے کر بھیج دیتی ہیں کام ختم کر کے جنجر باہر آتا ہے اور رونے لگتا ہے کہ تب ہی ماں ایک گینگ کا لیڈر جنجر کے پاس آ جاتا ہے وہ جنجر سے اس کے کمائے پیسے چھین لیتا ہے اور اس کا ٹیفن گرا کر کہتا ہے کہ تمہیں کھانا کھانے سے پہلے میرے پیسے واپس لٹانے ہیں اور وہ لیڈر وہاں سے چلا جاتا ہے اب سین واپس لیلی پر آتا ہے جو کھانا کھاتے کھاتے دیکھتی ہے کہ جیان سو گیا ہے اور گرینڈ ما اسے وہی بلانکٹ لے کر اڑا دیتی ہے وہ لیلی کو بتاتی ہے کہ جیان کی قسمت بالکل اچھی نہیں ہے اس کے پاس ماں باپ نہیں ہے اور اسے لیوکیمیا نام کی بیماری ہے لیلی شاک ہو جاتی ہے کیونکہ لیوکیمیا کا علاج بہت برا ہوتا ہے گرینڈ ما آگے بتاتی ہے کہ جنجر دن بھر الگ الگ طرح کی جابز کر کے پیسے کمانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اس بیماری کے قرآن اس کے اوپر بہت سارا کرز بھی ہو چکا ہے نیک سین اب جنجر پر آتا ہے جسے گھنڈے پکڑ کر اس گینگ ڈیٹر کے بھی باس کے پاس لے کر آتے ہیں وہ باس جنجر پر گھرسا کرتا ہے اور گینگ ڈیٹر سے اس کی انگلی کاٹنے کو کہہ دیتا ہے یہ دیکھ کر جنجر روتے روتے باس کے پاس آتا ہے اور اسے چھوڑ دینے کے لیے کہنے لگتا ہے باس اسے پانچ دن میں پیسے لٹانے کا ٹائم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے نا کہ تم نے پیسے نہیں دیئے تو کیا ہوگا یہاں لیلی باہر آ کر دیکھتی ہے کہ جیان اٹھ گیا ہے اور اورنجز کے چھل کے نکال رہا ہے جیان بتاتا ہے کہ وہ اورنج کی کور سے دیا بنائے گا یہ سنکر لیلی اس کی مدد کرتی ہے اور دونوں کور کو جلاتے ہیں جیان لیلی کو اپنی بڑی بہن ماننے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیا اس سے زیادہ سندر نہیں ہے جس پر لیلی منع کرتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ لوگ اسے مانسٹر کہتے ہیں کیونکہ وہ اتنی شرونگ ہے پھر جیان کو ایسا نہیں لگتا وہ کہتا ہے کہ لیلی بالکل سپر مین کی طرح شرونگ ہے اور کہتے کہتے وہ سو جاتا ہے اگلا دن ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیان لیلی کو اپنے گھر لے کر آیا ہے جیان بتاتا ہے کہ یہاں وہ اور جنجر رہتے ہیں پر جنجر دن بھر کام کے لئے بہا رہتا ہے جیان کہتا ہے کہ جنجر دن بھر فشز کے ساتھ کھلتا ہے اور بہت سارے پیسے کماتا ہے اور وہی ہمیں دوسرا سین دکھایا جاتا ہے جہاں جنجر مسلیوں کو اٹھا اٹھا کر پاکسز میں بھرنے کا کام کر رہا ہے جیان پھر کہتا ہے کہ جنجر کے باز بھی بہت اچھے ہیں اور کئی بار اسے مہنگا کھانا کھلانے باہر لے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنجر اتنی مجدوری کرتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا جیان پھر کہتا ہے کہ اگر اس کے موم ڈیٹ بھی ہوتے تو اور زیادہ اچھا ہوتا جس سے لیلی کو اپنے موم ڈیٹ کی یاد آ جاتی ہے اب سین جنجر پر آتا ہے جو ایک بار میں ویٹر کا کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ایک کال آتا ہے کہ جیان کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے جسے سنکر جنجر بھاگتا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جیان کا بون نارو بدلنا پڑے گا اور اس میں بہت پیسے لگیں گے جسے سنکر جنجر لیلی کے پاس بیٹ کر رونے لگتا ہے اور پھر اٹھ کر اپنے کام پر چلا جاتا ہے لیلی بھی واپس گھر آ جاتی ہے اور گرینڈما کو بتاتی ہے کہ ابھی جیان ٹھیک ہے پر اب زیادہ ٹائم تک نہیں رہے گا لیلی پھر گرینڈما سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ جیان کے لیے کچھ پیسے اس سے ادھار لے سکتی ہے جس پر گرینڈما مان جاتی ہے اور لیلی کو کچھ پیسے دے کر اور لیلی کو کچھ پیسے لا کر دے دیتی ہے وہ لیلی کو کھانا بھی دیتی ہے اور جیان کو کھلانے بھیج دیتی ہے کھانا کھا کر لیلی جیان کی فوٹر لیتی ہے اور جنجر کو بھیجتی ہے جسے جنجر دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے رات میں جنجر اس دن کے پیسے لے کر گھر آ رہا ہوتا ہے وگر راستے میں اس سے گینگ لیڈر روک کر اس کے پیسے چھین کر لے جاتا ہے اور جنجر دوبارہ اپنی قسمت پر رونے لگتا ہے جنجر پھر بار میں آ جاتا ہے اور جنجر پھر اس میچ کے بارے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے لیلی کو آئیڈیا آتا ہے کہ اگر وہ بھی اس میچ میں حصہ لے کر جیت گئی ان کے پاس جیان کے علاج کے لیے پیسے آ جائیں گے وہ جنجر کو فون کر کے اس بارے میں بتاتی ہے اور دونوں ملتے ہیں جنجر کہتا ہے کہ لیلی انہیں ہارا تو دے گی مگر اس کا اپنی پاور پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اب اس کے لیے جنجر اسے میچ کے رولز کے بارے میں سکھانا شروع کر دیتا ہے کہیں سارے پنجے کے میچز بھی دیکھنے جاتے ہیں تاکہ لیلی کو سمجھ آئے کہ اسی کتنی پاور یوز کرنی ہے اور آخر کار وہ دن آ جاتا ہے جب لیلی کا پہلا میچ ہوتا ہے اب سین بوس پر آتا ہے جو کی اس میچ کو وی آئی پی سیٹ سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہی اس میچ کا سپانسر کرتا ہے اور ہم اسے کسی سے بات کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ آپ چنتہ مت کرو بس کچھ دیر بعد دیکھو جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی ہوگا اور ہم پھر اس گائنگ لیڈر کو دیکھتے ہیں جو ایک کانٹیسٹین کے پاس آتا ہے اور اس کے کان میں کچھ بول کر چلا جاتا ہے کانٹیسٹین میچ کھلنے آتا ہے اور بینہ کسی محنت کے ہار جاتا ہے اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ میچ فکس تھا اور ہم لیلی کی باری آ جاتی ہے لوگ اسے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو لڑکی ہے تو یہ کیا ہی جیتے گی پر لیلی ایک بار میں ہی سامنے والے لڑکی کو ہرا دیتی ہے جس سے سب شاکڈ رہ جاتے ہیں اس کے بعد ایک ایفریکن لڑکا آتا ہے جو بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے اور سب کو ہراتا جاتا ہے لیلی بھی سب کو ہراتے ہوئی فائنل راؤن تک پہنچ جاتی ہے بوس یہ دیکھ کر ٹینچن میں آنے لگتا ہے اور سب پر چلاتا ہے کہ میری ڈیل کا کیا ہوگا وہ کہتا ہے کہ اس کامپیٹیشن میں اس کے بہت سارے پیسے لگے ہیں اور اگر ریزلٹ اس کے حساب سے نہیں آیا تو وہ برباد ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ وہ اپنے آدمیوں کو اس لڑکی کا پتہ لگانے بھیج دیتا ہے اس دن کے راؤنج ختم ہو جاتے ہیں اور لیلی اور جنجر واپس جیان کے پاس آ جاتے ہیں جنجر دیکھتا ہے کہ لیلی کو بھوک لگی ہے تو وہ اس کے لئے کھانا دینے چلا جاتا ہے پر واپس آتے وقت اسے گینگ ریڈر پکڑ لیتا ہے اور باس کے پاس لے آتا ہے باس کہتا ہے کہ یہ کمپیشن اس کے آدمی کا جیتنا بہت امپورٹنٹ ہے اور اس نے دیکھ لیا ہے کہ لیلی جنجر کے ساتھ آئی تھی تو باس جنجر کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر فائنل راؤن میں لیلی ہارتی نہیں ہے تو وہ جیان کو اٹھا لے گا اور اس کے ہارنے کے بدلے باس اس کا سارا کرزہ چکا دے گا جنجر یہ سنگ کا ٹینشن میں آ جاتا ہے اور واپس لیلی کے پاس آتا ہے اس دن جنجر کا برد دے ہوتا ہے جس کے قانون لیلی نے اس کے لئے سرپرائز تیار کیا ہوتا ہے پر جنجر کو بلکل خوشی نہیں ہوتی اور وہ لیلی کو سب بتا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ لیلی کو یہ میچ ہارنا پڑے گا بھلے گی پھر اسے جیان کے لاج کے لئے پیسے نہ ملے لیلی کو اس دن کا غصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن فائنل میچ ہوتا ہے جہاں لیلی کے سامنے ایفریکن لڑکا ہوتا ہے بہت چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایفریکن ہی جیتے لیلی ایفریکن لڑکے کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے جنجر کی کئی باتیں یاد آنے لگتی ہیں پر اسے جیان کی بھی یاد آتی ہے اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتی میچ شروع ہوتا ہے اور لیلی کا ہاتھ سوچنے کے چکر میں فسل جاتا ہے پھر وہ دوسری بار میچ شروع کرتے ہیں اور لیلی کا ہاتھ پھر سے فسل جاتا ہے پر آخر میں وہ فیصلہ کر لیتی ہے اور تیسری بار میں وہ ایفریکن لڑکے کو ہرا دیتی ہے اور ٹروفیا پیسے جیت جاتی ہے باس کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنے آدمیوں سے جیان کو کڈناپ کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے جنجری میچ ٹی وی پر دیکھ رہا ہوتا ہے اور لیلی کے جیتنے کے بعد وہ جیان کو ویلچئر پر بٹھا کر ہسپٹل سے پانک جاتا ہے جیان دیوائیوں کی وجہ سے بہوش ہوتا ہے تو وہ بس بیٹھا رہتا ہے پر راستے میں گینگ لیڈر کے لوگ انہیں پکڑ لیتے ہیں اور جیان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں رات ہو جاتی ہے اور لیلی میڈل اور پیسے لے کر واپس اپنے گھر آ جاتی ہے جہاں جنجر پہلے سے بیٹھا تھا لیلی اسے خوشی سے میڈل دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب وہ جیان کا علاج کروا لیگی پر جنجر گس سے موٹ کر اس کے پیسے فیک دیتا ہے اور چلانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے منع کیا تھا تمہیں کہا تھا نا کہ تم میچ ہار جانا تو پھر تم نے یہ میچ کیوں جیتا اب تمہاری بجے سے وہ جیان کو اٹھا کر لے گئے ہیں لیلی کو یہ سنکر بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ گینگ لیڈر کی فیکٹری میں جیان کو لینے آتی ہے وہاں اس کی لڑائی گنڈوں سے ہوتی ہے جو کی کافی خطرناک رہتے ہیں مگر پھر بھی لیلی ان سے لڑتے ہوئے انہیں ہارا کر گینگ لیڈر کے پاس پہنچتی ہے اب اس کی لڑائی گینگ لیڈر سے ہوتی ہے جو خط بھی کافی سٹرانگ ہوتا ہے پر لیلی اسے ہارا دیتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ جیان وہاں نہیں ہے اور واپس خون پسینے میں تھک ہار کر اپنے گھر آ جاتی ہے پر بستر تک پہنچنے سے پہلے ہی لیلی بہوش ہو جاتی ہے اب نیکس سین میں لیلی سپنا دیکھ رہی ہوتی ہے جس میں اسے وہی دھوے میں سے آتا ہوا ہاتھ دکھائی دیتا ہے لیلی پھر سے وہ ہاتھ پکڑنے جاتی ہے پھر پھر وہ پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اب لیلی اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے کھیچنے لگتی ہے اور سامنے سے آواز آتی ہے کہ میں تم ہی ہوں اور دھوہاں صاف ہوتے ہی لیلی کو اپنے سامنے ایک اور لیلی کھڑی ہوئی دیکھتی ہے لیلی شاک ہو جاتی ہے اور دوسری لیلی کہتی ہے کہ یہ تمہارے اندر کا اندھیرہ ہے جہاں ڈر اور طاقت دونوں رہتے ہیں اب تم بتاو کہ تمہیں ان میں سے کیا چاہیے اور تب ہی لیلی کی نیند کھل جاتی ہے گرینڈ میں بتاتی ہے کہ لیلی دو دن سے بھیوش تھی جس پر لیلی کہتی ہے کہ اس نے ایک سپنا دیکھا جس میں وہ خود سے بلی وہی دوسری طرف ہم جنجر کو دیکھتے ہیں جو یاد کرتا ہے کہ جیان اس اپنا سوپر مین بلاتا ہے جنجر پھر حمد کر کے باس کے اڈے پہ پہنچتا ہے اور اس کے آدمیوں سے لڑائی کر کے مار کھاتے ہوئے اور مارتے ہوئے باس تک پہنچ جاتا ہے باسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور جیان کو باہر لاکر بان دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے لیے جانا اب تمہارے ہاتھوں میں ہے اگر تم نے ان سب کو ہرا دیا تو تم بچے کو لے جا سکتے ہو اور باس جنجر کے سامنے ایک کونگ فو ماسٹر لڑکی کو بھیج دیتا ہے یہ بات تو صاف ہوتی ہے کہ جنجر میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ لڑکی جنجر کو بس مارنے ہی والی ہوتی ہے پھر تب ہی وہاں لیلی آ جاتی ہے اور اس لڑکی سے لڑائی کرنے لگتی ہے باس اسے دیکھتا ہے اور وہاں سے نکلنے کے لیے ایک بس میں سب کو بٹھا کر بھاگنے لگتا ہے لیلی پھر اس لڑکی کو ہراتی ہے اور بس کا پیچھا کرنے لگتی ہے پھر وہ بس آگے نکل جاتی ہے تو پھر وہ ایک شارٹ کٹ لے کر سیدھا بس کے اندر گز جاتی ہے وہ وہاں سب ہی گندوں سے لڑنے لگتی ہے اور ایک ایک کو دھول چٹا کر باس کو مارنے آ جاتی ہے ان کی لڑائی میں لیلی بس کے باہر گر جاتی ہے تو باس اس پر بس چڑھانے آگے بڑھتا ہے پھر لیلی بس کو اپنے ہاتھوں سے روک دیتی ہے اور باس کو بھی ہرا دیتی ہے جنجر اور جیان بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جیان کا ایک لاز پنچ باس کو پہہنش کر دیتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باس اور اس کی گین کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے اور جیان لیلی اور جنجر بیچ پر کھڑے وکر اپنا نظارہ انجائے کر رہے ہیں اور مووی ختم ہو جاتی ہے موسیقی